اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت ایک ایسی شاپ پہ موجود ہوں جو خاص ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو کٹنگ اور خط کے ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے دو دو مہینے گھر میں ریچ اور بھالو بن کر بیٹھے رہتے ہیں تو جی یا ناظرین یہ انتہائی سستے ریٹ پر یہاں پر ایک شاپ کھلی ہے جو کہ صرف اور صرف ایک سو روپے میں جی یا ناظرین صرف ایک سو روپے میں یہاں پر آپ کو نہ صرف بھالو اور ریچ سے انسان بنایا جائے گا بلکہ دو سو روپے میں آپ کا فیس مساج کر کے آپ کو لشکا کر حریتی کروشن بھی بنایا جائے گا یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس شاپ کے آنر حاج جی عرفان صاحب ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنا سستا ریٹ یہ کیسے ایفورٹ کر رہے ہیں اور کتنی دیر ہوئی ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی الحمدللہ جی یہ بتائیں کہ اس وقت ساری دنیا میں پاکستان میں مہنگائی اتنی زیادہ ہیں کہیں بھی کٹنگ کا یہ ریٹ نہیں ہے آپ نے اتنا سستا ریٹ کیسے کیا ہوا ہے بس میں اسی وجہ سے ریٹ سستا کیا ہے کہ ہر جگہ پہ مہنگائی تھی کسی بھی جگہ سے عوام کو رلیف نہیں مل رہا تھا تو میرے ذین میں ایک بات آئی میں ادھر گڑیشوں کے رائشن ہوں تو میں نے کہا یہاں پہ جہاں بھی جاتے ہیں کوئی پانچ سور پیا مانگتا ہے کوئی آٹھ سور پیا کٹنگ خط کا مانگتا ہے تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ میرے پاس اس کا ایکسپیرینس ہے وہ میری شاپس پہلے بھی ہیں تو کیوں نہ میں گڑیشوں کے عوام کو جو ہے میں رلیف دوں ان کو خوشی دوں کہ سور پے کے اندر کٹنگ کروائیں اور سور پے میں خط کروائیں اور اس سے جو ہے وہ عوام جو ہے وہ بھی کسٹمر خوش ہو جائے گا جب کسٹمر خوش ہوگا تو اللہ راضی ہو جائے گا جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آس پاس کے لوگ خوش ہے اس چیز سے جو ریڈ ہمارے ہیں فیس مساج کا دو سو روپیہ ریڈ ہے ہمارا ویکس کا جو ہے وہ تین سو روپیہ ہے بلکل ایکانومی ریڈ رکھے ہوئے ہیں اس لیے رکھے ہیں کہ عوام کی جو ہے نا وہ اس سے مستفید ہو اور وہ جو ہے نا وہ اچھے اور خوبصورت نظر آئیں وہ اپنا کام کروائے یہ نہیں کہ وہ مہینے مہینے دو دو مہینے جو ہے وہ اس چیز کا انتظار کریں کہ ابھی اتنے پیسے لگانے ہیں تو اس کے بعد میں نے یہ شیپ کروانی ہے یا مساج کروانا ہے یا میں نے فیشل کروانا ہے وہ ہم نے بلکل ایکانومی ریڈ رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ ایسا ہم ابھی اسی چیز کی بات کیا کہ ہمارے اپنے دوست الباب میں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ریڈ اتنے ہائی ہو گئے ہیں کہ صرف کٹنگ کروانے جائیں تو پانچ سو سے نیچے کٹنگ نہیں ہے خات وغیرہ شیف سے 300 سے نیچے نہیں ہے تو لوگ ویٹ کر لیتے ہیں یا اس چیز کو لنگر کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے تو اب تو ایسا ہو گیا کہ آپ نے اتنا سستہ کر دیا کہ میرا خیال ہے روز کے کافی کسٹومر آتے ہوں گے آپ ڈیلی کے کتنے کسٹومر ڈیل کر رہے ہیں تقریباً 100 کسٹومر سے زیادہ ہی تقریباً ہمارے پاس جو ہے وہ وزڈ ہوتے ہیں کسٹومر کے سو سے زیادہ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ابھی بھی سٹیل کاریگروں کی ضرورت ہے کہ ایک اشتہار لگایا ہوا ہے تو کیا بات ہے کہ ابھی تک آپ کے وہ پوری نہیں ہو رہی کنزمشن آہا جی وہ ہے تو سہی ہے لیکن اس میں شفٹ وائز کام ہوتا ہے کوئی کاریگر چھوٹی پہ چلا جاتا ہے کسی کو چھوٹی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی گھر کا ضروری کام ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتا اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ ہم نے لگ کے لگایا ہے اور اس کا نمبر ویٹنگ میں رکھ لیتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو اس کو دوبارہ کال کر کے بلا لیں گے ناظرین اس وقت صورتی اللہ یہ ہے ماشاءاللہ سے یہ چوبیس کھینٹے ان کی شاپ اوپن رہتی ہے اور دو شفٹوں میں یہاں پر کام ہوتا ہے پندرہ سے سولہ لڑکے تقریباً دو شفٹوں میں ان کے پاس کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بتائیں ہج سب کے جو آس پاس کے لوگ ہیں داہیر ہیں اور بھی اس وقت مارکٹ میں کمپیٹیٹرز بیٹے میں ہیں شاپس اور بھی ہیں ان کا کیا ریسپونس ہے کوئی اتراز نہیں کرتا یا لائک مارکٹ کی یونین ہوتی ہے کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں شروع میں تو کچھ لوگوں نے آگے مجھے کہا ہے کہ آپ کیسے سروائیو کریں گے یہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر پیسے آپ یہ ریٹ نہ رکھیں آپ مارکٹ کے مطابق اس کے مطابق ریٹر کے میچ جو ہوتے ہیں مارکٹ کے میں نے یہی پوچھنا تھا کہ جسٹ ایک سو رپے میں آپ ماشاءاللہ اتنی دکان چلا رہے ہیں بجلی اتنی مہنگیا اور ماشاءاللہ اے سی کیمرے لگی بھی یہ ساری ماشاءاللہ سے دکان ہے کیسے یہ چیز آپ مینج کر پا رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے کیا یہ نمبرز وغیرہ کر نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر آ رہے ہیں اور اس طرح مینج ہو رہا ہے یہ عوام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہی ہم اس کو سروائیو کر سکتے ہیں کونٹیٹی میں اگر کم عوام آئے گی تو پھر یہ سروائیو نہیں ہو سکتا اور اسی وجہ سے میں نے یہ شروع کیا تھا اور عوام سے جو کسٹمر ہیں ہمارے ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے جتنے عزیزوئی کارب ہیں ساتھی ہیں مالے دار ہیں ان کو ہماری طرف ریفر کریں کہ ہم جو انہیں اسی ریٹ پر سروائیو کریں اچھا اب اتنے کم ریٹ کے بعد کوالٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں میار کی بات کر لیتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو پروڈکٹس وغیرہ اسعمال کر رہے ہیں وہ اچھی کوالٹی کی نہ ہو وہ مجھرے صحت ہو اسکن کے لیے اچھی نہ ہو اور اس کے علاوہ بلیڈ ہی نہ چینج کرتے ہیں میں ایک مسائل دے رہا ہوں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں نہیں نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہم اس پر کوالٹی پر بلکل کمپرومائز نہیں کرتے کسی قسم کا بھی نیا بلیڈ لگاتے ہیں ہر دفعہ اور جو بھی کوئی ہمارے پاس جو میٹریل استعمال ہوتا ہے وہ اچھی کمپنی کا میٹریل ہے اس طرح کا کوئی جو ہے نا بلکل ہم کمپرومائز نہیں کرتے مطلب کہ اگر کوئی ہنڈرڈ روپیز میں کوئی خات کٹنگ کرانے آ رہا ہے اس کو پوڑا پروٹوکول ملتا ہے آفٹر شیف کریم وغیرہ ہر چیز اسی طرح کیا جاتا ہے کسی قسم کا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز مس کر دی جائے نہیں نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ لگائی جاتی ہے آفٹر شیف لگایا جاتا ہے بلیڈ چینج کر کے لگاتے ہیں اور اچھی کوالیٹی کا بلیڈ لگاتے ہیں اور اسی طرح جو فیس مساج کے اندر کریمیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اچھی کوالیٹی کی جو اچھی کمپنی کی جو ہے نا وہ برینڈڈ چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ اب تک جو جتنے بھی کسٹمر حدرات آئے ہیں ان کے رسپونس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ آپ سے خوش ہو کے جاتے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے ہاں جی بلکل خوش ہو کے جاتے ہیں بلکہ دعا دے کے جاتے ہیں مجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکر ڈالے یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا عوام کے لیے بہت زیادہ اچھا رلیف دیا آپ نے آپ کی یہ ایک ہی شوپ ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کی برانچی ہے ہماری دو برانچیں ہیں ایک ریلویس ٹیشن پر برانچ ہے اور ایک ہی ادھر گڑی شوپ میں برانچ ہے کتنے سال کا آپ ماشاءاللہ تجربہ رکھتے ہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی نئے نئے مارکٹ میں آیا ہے اور ان کو آئیڈیا نہیں ہے یہ تقریباً مجھے دس سال ہو گیا ہے یہ شوپ کرتے ہوئے آجی مجھے دس سال کا ایکسپیرینس ہے شوپ کا تو جی ہے ناظرین یہ ہے وہ شوپ جو کہ انتہائی سستے ریٹ میں آج کے دور میں ایک قسم کا کہہ لیں کہ خدمتیں خلق کر رہی ہیں سکرین پر آپ کے ان شوپ کے ان کا اڈریس لاہور میں یہ دکان مجود ہے چل رہے ہیں ضرور ویزٹ کریں جیسا کہ انہوں نے کہا یہ نمبرز کی بات ہے کہ جتنے زیادہ کسٹمرز آئیں گے اور یہ چیزیں مینج ہوں گی تو آپ بھی یہاں پر ضرور آئیں کسی قسم کی کوئی صفائی سترائی کا مسئلہ نہیں ہے ہر چیز میاری سمال کی جاری ہے اور بہت اچھے ریزلٹ ہیں دیکھتے رہیے آئیڈیل پاکستان مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں